نمسکر آپ کے ساتھ میں راجش منا موجود ہوں آپ سبی کے بیچ میں جیسے کہ آپ سبی جانتے ہیں کہ جنرل لوگ سبحہ الیکشن دوہزار چوبیس کا بھی گل بچ چکا ہے اور تمام راجنیتی پارٹیوں کے کاری کرتا جو ہے گاؤں گاؤں جا کر جو ہے اپنے لئے ووٹ بٹورنے کا کام کر رہے ہیں اور اسی پر ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لئے کانگریس کی جو ٹیم ہے جو کہ گاؤں گاؤں میں جا رہی ہے اور گاؤں گاؤں میں جا کر جو ہے اپنے کینیڈیٹ لال سنگھ جی کا جو پرچار بھی کر رہی ہے تو ہم جانیں گے کہ گاؤں سے کیا کچھ پرتکریہ نکل کر آ رہی ہے اور اس بار جو ہے کتنے جو ہے ووٹ جو ہے انڈیا لائن جو ہے پارڈر سے بٹورنے والی ہے دوسرے سب سے پہلے سواگت آپ کا کیا کہنا چاہیں گے کیا کچھ انبہ ہو ہے جیسے میں نے آپ پہلے بتایا کہ گاؤں گاؤں میں جا کر جس طرح سے اس بار پرچار ہو رہا ہے تو کیا رجحان ہے اور کیا چودری لال سنگھ پارڈر سے لیڈ کریں گے کیا پارڈر سے ووٹ لینے میں سکشم رہی ہے دنیا واد سر آپ کا دیکھو اس بار ہم نے گاؤں گاؤں کا دورہ کیا اور لوگوں سے ہم نے سیدھے سادھے لوگوں سے پوچھا جو کسی پارٹی سے تعلق تو رکھتے نہیں ہیں جب ہم نے سیدھے سادھے لوگوں سے پوچھا اور لوگوں کی یہ کی ڈیمانڈ ہے اور کی بھائی چودری لال سنگھ جیتنا چاہے سب لوگ یہی بولتے ہیں کہ چودری لال سنگھ جیتنا چاہے کیونکہ اس نکمی سرکار سے لوگ بہت بڑے تنگ ہیں مہنگائے کا د اور آج اتنا ہو گیا ہے کہ میں ایک چھوٹا سا دکاندار بھی ہوں مجھے پتہ سنتالی رپے کیلو آٹا ہے ہم کوئی کہیں گریب آتا ہے ہمارے پاس تو ہمیں بیچنے میں بھی شرم ہوتی محسوس ہوتا ہے کہ بھائی اتنا مہیں گا کیسے بھی سنتالی رپے کیلو آٹا ہے چول سٹور پر ایک دانے بھی نہیں ہے جو کہ لوگ ستر رپے کیلو آسی رپے کیلو دکان سے جا کر خرید رہا ہے اور ایک تو میں یہ بتاؤں گا اس نکمی سرکار کا میں یہ کھلا سا کھولوں گا کہ آج ص اس کو آپ نکمی سرکار بول رہے ہیں وہ نکمی سرکار تو کہتے کہ ہم جو فری راشن دے رہے ہیں دیکھو یہی میں بتا رہا ہوں سر کہ آدھی عبادی کو راشن ہے آپ کہیں بھی کسی کے گھر دے میں اپنے ہی گھر کا ودارن دے دوں میرے گھر میں چار سدس ہیں لیکن دو کو راشن مل رہا ہے کیوں بچے جو بھی ہیں دس بار سال ان کو راشن ہے کیا بچے کھانے نہیں کھاتے یہی ہوگا اس کا سرکار کا کوئی ان کا کوئی منیفیسٹو میں ہوگا کہ بچے نہیں کھاتے کھانا کو رول ہوگ گا ان کا دس دس سال کے بعد بارہ سال کے آپ کسی بھی گھر کو پوچھے جا کے ان کو راشن ہے اس لئے میں بتاتا ہوں کہ آدھی عبادی کو راشن دے رہے ہیں آدھی عبادی بھوکے سیدھا لال سنگھ جائیں گے فل عبادی کو راشن مل جائے لال سنگھ آیا گا راشن کی تو کوئی کمی نہ پہلے تھی اور نہ آگے رہے گی لال سنگھ ایک گداور نیتا ہے گریبوں کا لیڈر ہے اس نے وہ کامی گریبوں کا کرتا ہے امیروں کا نہیں کرتا وہ جہاج پہ اڑنے والا نہیں ہے وہ ہم دلیب جی کیا کہنا چاہیں گے کہ جیسے ویدیا لال جی نے کہا کہ جو ہے گریبوں کے کام کریں گے اور گاؤں سے زمین سے جڑا ہوا کارک جو ہے لیڈر بتایا انہوں نے لال سنگھ جی کو کیا لگتا ہے کہ لال سنگھ جی اس بار جو ہے اس کڑی ٹکر میں جہاں بارہ پرتیاشوں نے جو ہے بارہ کانڈیڈیٹس نے جو اپنا نام گنبر ہے اور اس میں سے جو ہے جیت کر کے سامنے نکلا آپ آئیں گے نمشکار راجے چی دھنیاواد آپ کا بارہ پرتیاشوں کا جو آپ نے نام لیا ہم تو کہتے ہیں یہ ہماری ٹکر میں بلکل نہیں ہے ہم کھیتہ چناوالی کی بات کریں یعنی رامبن کی بات کریں بٹوت کی بات کریں گندو بھلیس کی بات کریں کشتوار بارہ میں سے کوئی بھی ٹکر میں نہیں نہیں میں بہت رہا ہوں کہ اس خیتہ چناوالی میں آج تک کانگریس نے چاہے کمزور کانڈیڈیٹ تھا چاہے ہائی کانڈیڈیٹ تھا یہاں سے جتا کر بھیجا ہم لوگوں نے رہا مسئلہ کٹ ہوا رہا مسئلہ اودمپور آج تو ڈوگرہ سو بیمان ٹوٹل ہمارے لال سنگھ چودری کو سپورٹ کر رہا ہے ڈوگرہ سو بیمان میں سنگھٹر نے ان کے ساتھ کام کیا تھا آج وہ پور سپورٹ میں ہے ہمیں ہم تو سوچتے ہیں کہ ہمارا ٹکر میں کوئی ہائی نہیں رہا مسئلہ زمینی سطح میں کام کرنا ہے تو میں ایک جیسے رمائن میں یا ماں بھارت میں کاتھائیں سنتے تھے نا ہم ویسی ایک کتھا آپ کو سنانا چاہوں گا کہ جب پہلی بار ہلت منسل یہاں پہ بنے تھے تو ان کو جب شکایت درج ہونے لگے لوگوں کی ڈیمانس آنے لگے ہاؤسپیٹل سے کہ ہمارا اچھے طریقے سے علاج نہیں ہو رہا ڈاکٹر ہمیں پوچھنے رہے ہیں یا ہمیں بیڈ کی سویدہ نہیں ہے کھانے کی سویدہ نہیں ہے تو جیسے ہی ایک فون کالز بغیرے ان کے سامنے جب شکایت درج ہوئی تو وہ یہ ایک رات پورا ہاؤسپیٹل کا دورہ بھیس بدل کر بیٹھے بیٹھ کے نیچے سوئے جب دیکھا وہاں انہوں نے ہاؤسپیٹل میں کی کیا ہو رہا ہے اس کے بعد وہاں پورا سٹاپ صبح گیارہ بجے اس نے بولایا اور سب کی پیٹائی کی اور آج کی ڈیٹ میں ہاؤسپیٹل کا اگر سسٹم سود رہا ہے تو وہ ہے ماننیے لال سنگھ چودری جی اور اسی چیز پر اسی چیز پر ان پر آرہو بھی لگتا ہے کہ وہ بتمیز نیتا ہے اور جوہن کے سپاس تمیز نہیں یہ کونسی بتمیزی یہ کوئی بتمیزی نہیں اگر جنتہ آپ کو اپنے کام کے لئے چنتی ہے تو جنتہ کا کام بھی ہونا چاہیے یہ بتمیزی والی بات کوئی نہیں اس میں بتمیزی تب ہوتی ہے جب مس لانگویز آپ یوز کرو یا کسی گریب کو نزائز میں تھپڑ مارو یا نزائز میں سنتا وہ ہے بتمیزی جس جس کو جس کام کے لئے چنا جاتا ہے اس کو بتمیزی نہیں کہتے ہیں اس کو گداور نیتا کہتا ہے گریبوں کا لیڈر کھا گئے لال سنگھ جی کڑی ٹکر دیں گے یا ویجے پرابت کریں گے ویجائی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ٹکر دینے کی بات ہی نہیں ٹکر میں تو کوئی ہائی نہیں نا ٹکر میں کون ہے اگر اودمپور ہمارا ساتھ ہے کٹھوا ہمارا ساتھ ہے دوگرہ سنگٹھن کے ساتھ ہے ہمارا ساتھ ہم کہتے ہیں کہ آپ لخنپور پر جمع کشمیر میں ہم آپ کو کلین سپ کرنا جا رہے ہیں آپ کو کلین بولٹ کریں ڈک آؤٹ ڈک آؤٹ ڈک آؤٹ ماربی شون آپ کو جمع کشمیر میں کچھ نہیں ملنا والا یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا پھر چار چار سو پر کرنے سے کیا ہوں پیچھلا ٹریک ریکارڈ اگر دیکھا جائے تو باج پا کی جو پکڑ جو جمع کشمیروں بڑھتی جا رہی پچھلے آپ کی بات کریں میں کارا نو لاکھ روپے کی بات کی تھی سنیل کمار شہرمہ نے بہنوں کو پرس دینے کی بات کی تھی آج اسی سنیل کمار شہرمہ کو میں ڈسٹ کشتوار کے اندر پوچھنا چاہتا ہوں میں ایک چھوٹا کاری کرتا ہوں کانگریز کے سپائی ہوں میں میں اس شہرمہ جی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پانچ پروجیکٹ آپ کے پاس تھے اور پانچ پروجیکٹوں میں آپ نے اپنے جیب کے اندر دو دو پین رکھیں دو دو پین رکھیں اپنے چیلے اپنے چپاٹوں اپنے متروں کا آپ نے وہ الگ سی سین رکھی عام جنتہ کو گمراہ کرنے کے لئے اپنے گلت پین کا استعمال کیا ہمیں پتہ نہیں کیا آپ کے چمچے ابھی بھی یہاں لیڈری بھی کرتے ہیں گلاب گاڑ کے اندر اور پچیس ہزار پیو بھی دیتے ہیں آپ کے چمچے کچھ لوگ تو کہیں نہ کہیں یہ وفال ہو گئے ناکام ہو گئے آج آج ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ آج لال سنگھ ہی چل رہا ہے پورا اودمپور کانسیچنسی دوڑا کانسیچنسی لال سنگھ ہی چل رہا ہے لالو لال چل رہا صرف ماں کا لال ہی چل رہا صاحب جو دلی میں بیٹھے دس سال پی ایم آفیس میں تو ان سے ان کی ساتھ ٹکر ہی نہیں ہے میں بوڑا کہاں سے ٹکر ہوگی نا آپ جیسے کئی میڈیا والوں کو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کی یار کبھی یہ میک ان کے ہاتھ میں کھڑے کر دو اور وہ جمہوں کشمیر کو تو چھوڑو جی جس کانسیچنسی سے اولاد رہے ہیں نا ایک بھی گاؤں کا نام نہیں بول پائیں گے ایک چیز دوسری چیز جب یہاں بانگنا ایک گاؤں انہوں نے گود لیا تھا اب اس پیاموں کی بات کریں اس سے آج سے تیک پانچ جواب دیتا ہے جب میڈیا والوں نے پوچھا کہ ہاں جی ایم پی صاحب آپ نے یہاں گود لیا تھا یہ گاؤں تو آپ بولتا ہے ٹھیکے دار پیسے کھا گیا ہے ٹھیکے دار کھا گیا ہے ٹھیکے دار کی بات کر رہے تھے جب میڈیا والوں نے پوچھے کہ ٹھیکے دار آگر کھا گیا تو سرکار کہاں تھی نہیں سرکار میں ملوک کیسے کھا گیا آپ کھاں تھی بولتا ہے یہ سرکار سے پوچھے اس کا کوئی جواب ہی نہیں یہ سوچنک سرکار میں کون لوگ تھے ملوک گماں پھرا کے جواب گماں پھرا کے کیا یہ ان کی گماں پھرانے یہ نکامن نٹھلے ہو گئے ملوک یہ کھالی ہاتھ ہو گئے آج اور ابھی میں پوچھ رہا ہوں اگر ان کے یہ حالات نہیں ہوتی تھی جو بی جے پی کے ساتھ آیا وہ اماندار نیتر بن گیا اور جو اماندار تھا پہلے یہ پریشنچن لال سنگھ جی پہ بھی لگتا ہے کہ کبھی بھاجپا میں کبھی کانگریس میں کبھی جو گرا سورمان سنگٹان اور واپس میں کہہ رہا ہوں کہ چند لیڈروں اس کی جب اس کا ٹکٹ کٹا گیا یہاں جس بندے کو جس لیڈر کو کانگریس نے ایک انگلی اور ہاتھ پکڑ کر چلنا سکھایا آج وہ چلی چلچلی میں بھو رہا ہوں کہ چلی جو ہے گندو بھلیس میں ایک جگہ آتی ہے وہاں کارینے والا ہے بندہ اور وہاں سے اٹھا کے دلی لے کے گے آج پھر مڑ کے چلی میں آرہا نا آج جسٹ مینڈ ہاتھ میں ڈال کر اوٹ ڈالو مطلب آپ کا اوٹ کچھرے کے ڈب میں ڈھونڈ رہے ہیں ہنڈر پرسنٹ جو ہے ہمارا جو کیا کہتے ہیں انڈیا لینس جو ہے وہ اس میں بیجے پر پرابط کریں یعنی ہمارا لیکن اس بار بیجے پی اونٹ پارڈر کا ماننا ہے کہ پارڈر میں تو ہمارے بڑے لیڈرز کو آنے کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ پارڈر کے لیے جتنا اتنے کام ہو گئے ہیں کی ووٹ بھر بھر کے ملنے والے اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے جتندر صاحب کو یہاں آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے ایسا بھی سننے کو ملنے یہ لوگ ایسے ہی کہتے ہیں ان کا کام ہی یہی ہے یہ کہتے ہیں ان کا ڈی ڈی سی کہتا ہے ہمارا یہاں آری کرشن جی کہتا ہے یہاں پارڈر میں تو سارا کام ہو ہی گیا یہاں کچھ ہے ہی نہیں مگر یہاں زمین پر دیکھو نا کام کیا ہو جو کیا ہے کیا کام چاہتے ہیں نہیں دیکھو یہ ایک معمولی سی بات ہے یہاں اگر ایک ہمارا پراجیکٹ اگر یہاں کھل جاتا تھا جیسے ان لوگوں نے یہاں کیا کہتے ہیں کشتواروالی اگر ایک پراجیکٹ ہماری کھل جاتا تھا تو ہماری بیہ روزگاری سے ہٹ جاتی تھی تو گریب لوگوں سے کیا کہتے ہیں آٹ لیتے ہیں بعد میں ان کو کام نہیں کرتے ہیں ان لوگوں کا کام یہی ہے بہت پرانی ڈیمانڈ جو ہے اس ٹی کی جو ہے وہ پارڈر کی پوری کی گئی ایسا جو ہے مانا جاتا ہے تو اس کے بوجود بھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ پارڈر سے ووٹ آپ لے پائیں اس ٹی کی بات کریں جی جی پارڈر جو اس ٹی دی دیکھو یہ ایک شگوفہ ہے اس کو شگوفہ بولتا ہے ایک شگوفہ چھوڑا ہے کیوں شگوفہ ہے دس پرسنٹ مل رہا ہے جب سرکار کے طرف سے ڈپارٹمنٹوں میں کوئی نوکریہ ہیں انہوں نے تو کوئی نوکریہ دینی نہیں ہے سب سے بڑا فائدہ اس کا نوکریہ ہی ہوتا ہے اس ٹی کا پہلے اس یہ ہے کہ پڑھائی کرو تھوڑا بہت تو نوکریہ لیکن نوکریہ سرکار کے پاس کوئی نہیں نوکریہ ان کو دینی نہیں ہے وہ تو جھوٹ ہے وہ پہلے بھی انہوں نے بولا کہ دس کروڑ دو کروڑ ہر سال یوں کو روزگار روزگار تو یہ دیتے نہیں ہیں تو پھر اب اس ٹی دینے کا کیا فائدہ رہا کیونکہ پہلے بھی تھا جو قریب آتے تھے جو زیادہ قریب مکان کے حساب سے کہ ای ڈیویلیس ملتا تھا کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹی سے بیٹر وہی آر بیو ای ڈیویلیس تھا وہ بہت اچھا تھا وہ اچھا تھا اس ٹی کا فائدہ نہیں اس ٹی کا فائدہ کہاں جب نوکریہ سرکار کے پاس نوکریہ ہوگی تو فائدہ ہے نوکریہ دینی نہیں نہیں یہ تو بیدیلال جی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب نوکریہ ہوگی جب راشن ہوگا جب اور چیزوں پہ وکاس ہوگا پھر جا کے اس ٹی بھی کام کرے گا نا اب جس چیز کے لیے ہمیں کریڈٹ مل رہا اس ٹی کا تو اس ٹی کا درجہ اگر آپ نے دے دیا ہے تو نوکریہ آپ دیں گے نہیں تو اچھا پاڑر کے لیے ایسا کیا کام کریں گے اگر لال سنگھ جیت کر آتے ہیں دیکھئے ہم وعدہ تب کرتے ہیں جب پرینام سامنے آتے ہیں ہمارا پرتاشی ہمارا پرتاشی ایسا بہ شہر ببر رہا تھا آج بھی ہم شہر جمعہ کشمیر اس کو بول رہے ہیں سنو درنے کی کوئی بات نہیں مسئلہ یہ ہے جس دن وہ جیت گیا سب سے پہلے ہم نے ایک رنیتی طے کی ہے کہ ہم نے ہر پنچائت ہاں اگر کسی پنچائت میں نہیں پہنچ سکا جیسے جہاں روڑ کسی بیدہ نہیں ہے جہاں لائٹ کسی بیدہ نہیں ہے تو ایم پی صاحب ہوں گے جہاں لے لیں گے کیا لکت ہے وہ تو ہوگا کوشش ہمارے لے گے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک جگہ اکھٹھا ہو کے پارڈر کو ان کا دورہ کروائیں گے اور جو لوگوں کی ڈیمانڈ ہے چاہے پراجیکٹ کی بات ہو چاہے راشن کی بات ہو چاہے پانی کی بات ہو چاہے یہاں کرپشن کی بات ہو اس پہ چرچہ کریں گے اور پڑر کے لوگوں کے بیچ میں اور پنچائتوں کے بیچ میں آ کر بات ہوگے اب کے بار لکھنپور پار پھینکنے جا رہے ہیں جمہو کشمیر کے اندر ان کو کلین سپڑا ڈاک آؤٹ برکل ڈاک آؤٹ کر رہے ہیں بولڈ سیدھا بولڈ سیدھا بہت ہو